اسلام علیکم گائز بلکم ٹو میچ چینل اسے بطر مونیٹ سوشل ایکٹیوٹی آج میں آپ کے لئے حاضر خدمت ہوں ایک نیو ڈیش کے ساتھ اس ڈیش کا نام ہے گیلی گیلی آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا گیلی گیلی اس کے لئے آپ کو ضرورت ہوگی دودھ کی ملائی کی مکھن کی چینی کی اور ڈبر روٹی کی گائز یہ میں آج آپ کو اسی وجہ سے بنانا سکھا رہا ہوں اگر آپ آفیس جاتے ہیں جلدی اور آپ کی جو وائف ہیں وہ آپ کو کھانا بنانے میں دیر کر دیتی ہیں تو یہ ڈیش صرف پانچ سے دس منٹ میں تیار ہو جائے گی جو کہ آپ آفیس لے کے جا سکتے ہیں جو کہ آپ گھر بیٹھ کے دو منٹ میں کھا بھی سکتے ہیں اور یہ انتہائی مزے کی بنے گی گائز تو چلے چلتے ہیں اپنے ڈیش کی طرف سب سے پہلے آپ ایک کٹورہ لے لیں اور کٹورے کے اندر دکھ ڈالیں کے بعد اس میں ملائی ڈالیں ملائی ڈالنے کے بعد اگر آپ کے پاس مکھن ہے تو وہ ڈالیں اگر مکھن نہیں ہے تو تو چلح بنانے کی باتیں کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ خودی بھی بنا سکتے ہیں لیکن سپیشل جو ہے وہ میں آج آپ کو گلی گلی بنانا سکھا رہا ہوں گلی گلی یہ پاکستان ایڈیش ہے اور یہ انیس سو اکار سے چلتی آ رہی ہے پاکستان میں اور یہ جو کہ میں نے آج اس کا افتتا کیا ہے اس کے بعد آپ چینی ڈالیں شگر ڈالیں شگر کو انگلیش میں شگر کہتے ہیں اور دو میں چینی کہتے ہیں تو یہ آپ حسبے ضرورت ڈالیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ حسبے ضرورت ڈالتا ہی جا رہا ہوں تو ٹھیک ہے اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو آپ اس کے اندر کالا نمک بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ چینی ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے یہ کچھ زیادہ ہی ڈال کی ہے یہ جو چینی ہے وہ اپنے طاقت کے مطابق ہی ڈالیں یعنی آپ چینی ڈال لیں جتنی آپ کو پسند ہے پھر اس کے بعد اس کو تھوڑی سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس کو آون میں ٹھوز دیں آون میں جب آپ ٹھوسیں گے تو اس کو صرف جو ہے ایک منٹ آپ نے لگانا ہے آون میں آون میں جب ایک منٹ لگائیں گے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی وہ جو شگر ہے وہ جو آپ نے مکھن ڈالا ہے وہ تھوڑا سا ملڈ ہو جائے گا اور آپ کو آسانی ہو جائے گی گلی گلی بنانے میں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آون سے نکالنے کے بعد مکھن جو ہے وہ ملڈ ہو گیا ہوا ہے مکھن جب ملڈ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہلا لیں تھوڑا سا ہلانے کے بعد یہ ہے کہ شگر آپ کی جوڑا مکس ہو جائے گی چینی مکس ہو جائے گی اور یہ لگ رہا ہے انڈے کی ضروری ہاں یہاں سے یاد آیا کہ میں نے اس میں انڈے بھی ڈالنے ہیں یہ گلی گلی میری ڈیش ہے تو اس میں سپیشل ڈیش ہے تو اس میں انڈے بھی ڈالیں گے تو انڈے جو ہیں وہ آپ ثابت نہیں ڈال سکتے کیونکہ آپ نے اس کو سپیشل طریقے سے بنانا ہے گلی گلی بہت ہی مزے کی بنتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ بس آپ فولو کرتے جائیں انڈے ڈالیں اس میں انڈے آپ نے جتنے کھانا ہے صرف اتنے ہی ڈالیے گا ٹھیک ہے زیادہ انڈے کھائیں گے تو زیادہ بارش ہوگی سوری زیادہ انڈے ڈالیں گے تو آپ کو جو ہے وہ گرمی ہو جائے گی لہٰذا آپ صرف اتنے ہی ڈالیے گا جتنے آپ نے کھانے ہوں ٹھیک ہے لیکن میں یہاں انڈے ڈالتے جا رہا ہوں لیکن آپ نے صرف ایک دو کھائیے گا پلیز اتنے نہ کھائیے گا میرا تمشہ آئیے آج کل کیونکہ پتہ کوئی نہیں کہ انڈے فارمی ہیں دیسی ہیں کیا ہیں تو اس کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین میں نے انڈے ڈال دی ہوئے ٹھیک ہے اور ان کے اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں ویڈیو تھوڑے سی لمبی ہوتی جاری ہے لیکن آپ بے فکر ہو جائیں یہ آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں اور مزے سے کھا سکتے ہیں صبح بریک فاسٹ میں تو اس کے بعد آپ حضاء لیں اور ایسا لگ رہا ہے دیکھیں جیسے یہ پانی اور پانی کے اندر آپ نے پل پلہ ہر ڈال دی ہو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو بنانا کیسے ہے سب سے پہلے آپ چولے کے اوپر تباہ چڑھا لیں تباہ کا تو آپ جانتے ہوں گے تباہ کے نیچے آپ لگا دیں آگ آگ تو آپ کو لگانی آتی ہوگی اتنے کوئی مسئلہ نہیں ہے آگ لگانے کے بعد یہ دھیان میں رکھے گا کہ آگ زیادہ تیز نہ ہو کیونکہ آگ اگر زیادہ تیز ہوگی تو آپ کی یہ جو گلی کیلی ہے یہ تھوڑی سی جلنے کا خدشہ ہوگا اس کے بعد آپ یہاں اوئل لے لیں اوئل اوپر تباہ کے اوپر چڑھا دیں لیکن چائے کو آپ نے ابھی تک گرم ہی رہنے دینا ہے اینڈ میں پیئیں گے چائے کو چھوڑ دیں اس کے بعد آپ بریڈ لے لیں اور بریڈ کے ہاتھ کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے اندرہ ڈپ چمچ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن گھر کے جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ہاتھ کے ساتھ ہی ڈپ کریں گی کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھ کا ذائقہ اپنے ہزبنس کو اپنے بچوں کو چکھانا ہوتا ہے کیونکہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاتھ کے ساتھ بھی بنا لیں اور شمچ کے ساتھ بھی اس کو ڈپ کر لیں اور اس کے بعد اگر یہ گلی گلی نہیں لگ رہی تو اس میں چمچ کے ساتھ اس کو اچھی طرح گلی گلی کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے موہ میں پانی آ رہا ہے یہ ببلنگ اسے واضح سے کروئے کہ ہماری آگ جو ہے وہ تھوڑی تیز ہے تو ہماری کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے پہلی جو ہم نے بنائی تھی وہ جل کی ہوئی تھی وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھی لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر ہم نے فرائی پان جو ہے وہ اوپر چڑھا دیا اور فرائی پان اوپر چڑھانا کے بعد دوسری ٹرائے کرتے ہیں اس میں بھی آگ تھوڑی سی تیز ہے تو آگ تیز ہونے کی وجہ سے یہ ببلنگ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو امید ہے کہ یہ نہیں جلے گی ٹھیک ہے گائز آپ اس کو ابھی ہم پلٹائیں گے تو دیکھتے ہیں کیا یہ جلی ہے یا نہیں گائز بلکل فکر نہیں کرنی یہ بس سوڑی سی جلی ہے تو آپ اس کے اوپر سے اتار دیں ہم کون سے اتنے کو پروفیشنل قسم کے شیف ہیں لیکن یہ گائز کھانے میں بہت مزے کی بنے گی آپ ایک دفعہ مست ضرور ٹرائے کیجئے گا گھر میں ٹھیک ہے گائز یہ میرا مشورہ ہے لیکن آپ گھرائیں نا کہ یہ جل گئی ہے تو مسئلہ نہیں ہے گھر کی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ پروفیشنل طریقے کی شیف ہوتی ہیں وہ آپ کو ایزلی بنا دیں گی یہ تو بس سمپل میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھا رہا ہوں کہ یہ بہت مزے کی گلی گلی بنتی ہے چلیں گائز ہم تیسری ٹرائے کرتے ہیں تو امید ہے یہ زفا نہیں جلے گی اور نہ ہی میں جلنے دوں گا آگ میں نے ویسے پہلے سے تھوڑی آشتہ کر دی ہے لیکن آشتہ کرنے کا کوئی فائدہ تو اتنا نہیں ہوا کیونکہ وہ لگتا تھوڑی سی پیر جال جاتی تو امید ہے کہ یہ نہیں جلے گی اور نہ ہی کو میں انشاءاللہ جلنے دوں گا تو اس کے بعد جب آپ کی ساری جتنی بھی آپ نے کھانی ہے تین کھاتے ہیں چار پانچ چھ سات آر نو دس یہ پورا پیکٹ کھا لیتے ہیں ڈبروٹیوں کا تو آپ اتنی بنا لیں چائے کے ساتھ آپ ڈبروٹی بنا کر بیٹھیں اور یہ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اتنی خاص جلی تو نہیں ہے بہت مزے کی ہوتی ہے ٹھیک ہے گائیس ساتھ آپ چائے رکھ لیں چائے کے بعد یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کچھ جلی ہی ہیں اور کچھ نہیں جلی اور آپ اس کو ایسے توڑ کے گائیس میرے موں میں تو پانی آ رہا ہے ابھی میں اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ جو جلی جلی ہے چوری گلی گلی ہے یہ کھانے میں کیسے گائیس یہ جو جلی ہے بہت ملک اور ابھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں جو نہیں جلی تو لیٹس گو ہیر و گو گائیس یہ اتنی تو نہیں خواست لیکن جو جلی جلی کہنا وہ اپنا ہوسا ہے تو گائیس آپ ضرور گھر میں ٹرائی کیے جائے گا ٹھیک ہے بھائی کو دعا میں یاد رکھے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس میری ڈیو میں اللہ فیس